سینیٹر سسی پلیجو صاحب چلے جائیں یا آپ نے چھوٹے چھوٹے فائد دے لیں یا چھوٹی چھوٹی پیٹی قسم کی چیزوں کے لیے آپ سارا اپنا کے عوام کا انٹرسٹ ہی دعاو پر لگا دیں میرے خیال میں یہ دونوں اطراف جو بھی لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے میں اپوزیشن کی بات کروں گی اپوزیشن نے آج جو بھی اس پیچس کی ہیں میں سیکنڈ کرتی ہوں انڈورس کرتی ہوں پاکستان کلچرل ڈے کی بارک بات دیتی ہوں اور اس ہاؤس کی توسس سے میں پورے بلوچستان اور سندھ پنجاب خبر بکتور خواہ جہاں جہاں ہمارے بلوچ بہن بھائی یہ دن ہم اپنا سمجھتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے بلوچ بھائی بہنوں کی طرح جو عظیم سیولائزیشن ہے جو جیسے بلے شاہ وارس شاہ شاہ بدلتی بھٹائی سچل سرمست ریمان بابا اسی طرح بھی رسیول اور جو بھی بلوچستان کے وہ عظیم ہمارے لیٹری فگرز ہیں یا وہ سیاسی لوگ بھی جنہوں نے اپنے کہ بار بار وہی اشیوز ریپیٹ اپوزیشن کیوں کرتی ہے بار بار اگر وہ اشیوز نہ حکومت کی طرف سے مسائل بڑھائے جائیں یا کسی ایک بھی مسئلے کا حل ہو تو اپوزیشن کو کیا پڑھی ہے کہ وہ تو فوج زفر موچ جو منسٹر صاحبان کے بیٹھی ہوئے ہیں وہاں نیپورٹیزم اور فیورٹیزم کی نصف بھو آئے گی لیکن ایک آبویس ایک ویویڈ قسم کی ایک منفیسٹیشن اور دیمانسٹیشن جو ہے حکومت کی طرف سے وہ اس قوائٹ آبویس اور وہاں جہاں وزیر شیخ رشید جیسے ہوں جو نہ صرف بدزبان ہوں لیکن ناہل بھی ہوں جن کی وجہ سے ہم جو عام جو سفر کرنے والا ہمارا جو موڈر مین ہے اور ذریعہ ہے ریلوے اس میں اتنے سارے ایکسیڈنس ہو جہاں ہاؤس میں آئے تو وہ مو چھپا کر جواب دینے کی قابل نہ ہوں اس قسم کے بھی وزیر ہم نے یہاں دیکھیں ہم نے وہاں یہاں وہ بھی وزیر دیکھیں جو وزیروں کے اس نیٹ پر نام تو ہیں لیکن لک بزی ڈو نتھنگ اور جب بھی ایوان میں ان کو ہونا چاہیے جس وقت اور جیسے میں کورونا وائرس کی بات کروں گی سب سے پہلے آور سیز میں ہم نے بلکہ میری ایجنڈا تھی ایک مہینہ پہلے ہم نے اٹھائی تھا ایجنڈا یہ اور میں چیرمن ہلارو جیمان صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اس وقت وہ اتنا یہاں تھا بھی نہیں لیکن اس میٹنگ میں میں نے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بارڈرز آپ ان پر نظر رکھیں اور صرف چائنہ سے آنے والی فلائٹس نہیں میں نے کہا تھا اور وہاں آپ کے فارن افیرس کے جو ہے ڈی جیز اور دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے رپورٹس پہش کی جو بلکل بھی کسی طرح سے بھی آپ ان کو اتنا بخش نہیں کر سکتے تھے ہمیں ریکمنڈیشنز ان کو دیں کہ میں نے کہا ابھی آپ فارن منسٹر کے پاس جائیں ان کو کہیں ہماری طرف سے ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے انسٹرکشنز دے سکتی ہے کہ جو بھی فلائٹ آ رہی ہے اس میں سکریننگ کے ہمارے سے مندوبست ہو اور جو بھی آپ کی کوارڈینیشن میں منسٹریز آ رہی ہیں چاہے آورسیز کی ہو چاہے سویل ایویشن کی ہو چاہے دیفینس کی ہو چاہے وہ آپ کی فارن افیرس کی ہو اس میں ہمیں کوارڈینیشن بھی نظر نہیں آئی وہ دامات بھی نظر نہیں آئے اور جو یہ بات کہی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ سی سی آئے کا اجلاس جو ایسے بھی کانسٹریشن کی انہرافی کرتے ہوئے یہاں ہم دیکھیں ایک سال کے بعد ہوتا ہے چھبیس آئیٹمز کی لسٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک بھی ایجنڈا پہ وہ جو آئیٹم ہوتا ہے اس کا وہ جو کوئی بھی ریزارو نہیں ہوتا ابھی بھی صوبوں کے اگر آپ ہاؤس میں تھوڑا سا ڈسپلن کرائیں گے خاموشی تو خاموش ہنجی تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سی سی آئے کے وہ چیزیں بھی جو ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے اور یہاں کیونکہ بارڈرز پروونشل دورمنٹ کے ڈومین میں ڈائریکلی نہیں آتے چاہے افغانستان کا ہو ایران کا ہو ایران میں کوئی کچھ جو ہے کلومیٹرز کا بارڈر نہیں ہے بلوچستان ایران میں سیکڑوں کلومیٹرز تک وہ بارڈر ہے اور وہاں جگہ جگہ پر وہ چیک ان بیلنس بھی نہیں ہے نظر بھی نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی پروونشلز اور فیڈل گورنمنٹ میں جو جو ہونی چاہیے کوارڈی نیشن اور فیڈل گورنمنٹ کو پری ایمٹیف اور زیادہ مترک ہو کر جو بھی لوگ آئے ہیں ایران سے پہلے تو ان کو وہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے سرزن نہیں ظاہری باتیں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں دوسرے بھی کامتاج ہوتے ہیں لیکن اور پر جو کڑی نظر فیڈل گورنمنٹ کے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ نہیں رکھی جا رہی ہے میں یہ نہیں بڑا ماہ دینا چاہ رہی ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آدھ آدھ شمار چھپا رہی ہے یا کوئی اور پروینشل گورنمنٹ چھپا رہی ہے لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہے ہم بھی لوگوں کو ڈھڑانا نہیں چاہتے لیکن جو آپ کو میجرس لینے چاہیے جو فیڈل گورنمنٹ کو طریقے کار ہونا چاہیے ایک پروفیشنل دیمیں ایک مینکفل طریقے سے میمبرز کسی سے ذاتی ہماری نہیں ہے سب ہمارے لیے اہم ہیں عزت کے قابل ہیں لیکن جہاں ساست کی بات آئے گی جہاں نظراتی اختلاف کی بات آئے گی اور جہاں بلیم گیم کی بات آئے گی جہاں الیگیشنز کی بات آئے گی تو ہم بھی اتنا ہی رائٹس رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں کہ ان کو جواب دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے سینیٹر سالان نے کہا کہ عالمی منڈی میں آپ کی جتنی قیمتیں پیٹریلیم کے حوالے سے گریئے تو یہاں بھی اس کا جو ہے ریفلیکشنز ہونا چاہیے اور کم سے کم چالیس یا پینتاریس روپے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹریلیم کی قیمتوں میں وہ کمی آنی چاہیے لیکن وہ نہیں ہو رہا گیس اور پیٹریلیم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفا کی طرف سے بلکل زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے بروچستان کے ساتھ ہو چاہے سندھ کے ساتھ ہو یا ایون میں خیبہ پختلخواق کو بھی الگ نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بھی اس نے بھی بڑا بھکتا ہے اس صبح نہیں لیکن سندھ جو سیونٹی پرسن سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے جہاں آپ کے ابھی بھی بڑا پوٹنچل ہے چاہے سائلی پٹی ہو یا دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں آئل گیس اور پٹیولیوم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی صورتال وہاں گمبیر ہیں اور لوگ ہم سے امید کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو آئینہ دکھائیں آپ ان پر پریشر ڈالیں آپ یہ یقینی بنائیں کہ کسی بھی حوالے سے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وائلیشن جو کنسٹوشنل وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو ون ففٹی ایٹ کی بات ہم کرتے ہیں یا ون سیونٹی ٹو آرٹیکل کی بات کرتے ہیں یا ایون آرٹیکل ٹوٹی فائیو کی جو برابری کی باتیں پولیٹیکل وکٹمائز میں نے محسن صاحب آپ کی سپیش میں نہیں بات کی میں نے جی پلیز آپ محسن صاحب پلیز لیٹ می سپیش پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی محسن صاحب پلیز یہ کوئی کولیج یہ یورسٹی نہیں ہے لاؤس ٹائم میں آپ نے بڑا بولا اور آپ نے ہمیں وکا نہیں دیا جی سینٹر صاحب پلیز جی آپ کریں آپ کریں جی سینٹر صاحب جی پلیز محسن صاحب پلیز جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہاں کے اپوزیشن کے ساتھ ہر قسم کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے بلکہ بڑی ہے اس کی تصویر اس کا مزہ جو تھا جو ابھی دو آفتے پہلے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہم گئے ان کی یک جہتی کے لیے یا ہم ویسے بھی جا سکتے ہیں نیپ کوٹ کے سامنے ایک تو ہم انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم کوئی پاکستانی سٹیزن نہ ہوں پارلمنٹرین نہ ہوں بلکہ پتانی کون ہو اتنے انہیں رکاوٹیں اتنا ڈھر اتنا خوب اور میں مظلمت کرتی ہوں جس طریقے سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف victimization کے مختلف ہتکنڈے اور ٹولز اور ان کی فیملی کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور نئے نئے ریفرنسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ قابل مظلمت ہے اور میں سور پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں اور جس طریقے سے ان کے منسزز زبان استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ شیخ رشید صاحب جو ہر establishment کا وہ مورا رہے ہیں establishment کو غلط صحیح کے حوالے سے ان کا وہ پیمانے کی جاج کرنا بھلے کسی کے لئے الگ ہو میں ڈکٹوریل جو رجیم رہی ہیں ڈکٹریٹرشپ کے جو عراض رہے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ہمیں فائدے لیتے ہوئے آگے آتے ہوئے بڑھ کے مارتے ہوئے ہسٹری کو ٹویسٹ کر کے جو فیکٹس ہیں سگلس جو گویبل والا کردار دا کرتے ہوں وہ شیخ رشیز ایس بین ون آف دین اور وہ ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہے ان کے کہی ہوئی باتوں سے پاکستان پیپرس پارٹی یا پوزشن پر فرق نہیں پڑتا لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے کیا وہ اپنے پورٹفولیو سے انصاف کر رہے ہیں کیا وہ ریلوے کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی ہمارے کوسٹنز پیٹرولیوم اور ریلوے کے حوالے سے آئے ہوب اور میں امید کرتی ہوں کہ نیکس جو گورنمنٹ سائٹ کا جو سیشن آپ کا ہوگا اس میں جو ہے وہ آئیں گے ہم محنت کرتے ہیں بس سے زیادہ ہمارا ہی بزنس جو ہے جماع کر آیا ہوئے ہم انصار کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ذاتی انات کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہاں جو بھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ محض الزام تراشی پر رکھی جا رہی ہیں اپوزشن کو زیوار سے لگایا جا رہا ہے اپوزشن کو ان کی خواہش یہ ہے شاید ان کی خوشوے میں یہ ہے شاید کہ جیسے یہ بونسائے گنگلوں میں رات کے بچ میں اگ گئے ہیں سارے لوگ اسی طرح شاید اپوزشن بھی ہوایی تباہی اور سپرفیشل ہوگی یہی نہیں اپوزشن خاص طور پاکستان فرمس پارٹی کی وہ ڈیپ لی روٹڈ ہے انہوں نے بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں انہوں نے ریل جل دیکھے ہوئے ہیں آپ کی کسی بھی اس قسم کے حد کنڈوں سے وہ نہیں ڈریں گے چاہے آپ صوبوں کو جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائز کریں معاشی مار دے کر ان کے فرنٹس بنگ کریں کچھ بھی کریں ہم نے برداشت کیا ہے لیکن ہم اپنے کانسٹیشنل رائٹس سے دس سبتار ہرگز ہرگز نہیں ہوگی سینٹر صاحب سینٹر مشتاق صاحب مسٹر چیرمن آپ کی عدم موجود کی میں بیس پیس پچیس پچیس اور تیس تیس منٹ کی تقریریں ہوئی مشتاق صاحب پلیز ٹائم نہیں ہے پھر باقی ساتھی بھی بات کرنا چاہے ابھی آپ سٹارٹ کریں پلیز میں ساتھ آٹھ منٹ گفتگو کروں گا بڑی مہربانی تینک کیو جی اور میں پولٹیکل گفتگو